بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی والصحبہ اچماعین شاد رہیں عباد رہیں وہ قلوب و ازہان سلامت رہیں وہ بسارتیں وہ سماعتیں وہ دہن وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پرنور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پیروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ناظرین السلام علیکم پروگرام نات زندگی ہے کے ساتھ میں آپ کا مذبان محمد افضل نوشاہی حاضر خدمت ہوں اور یہ ہماری کتنی بڑی خوشبختی ہے ناظرین اس پروگرام کے ذریعے ہم آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ارض وطن کے بڑے معروف اور بڑے خوبصورت سنہ خان موجود ہوتے ہیں ناظرین میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہتا ہوں آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جو نات خان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو اللہ کریم نے پاکستان میں اور پھر دوسرے ممالک میں اور دنیا بھر میں آقا کے ذکر کے حوالے سے شہرت عطا فرمائی ہے اور سینئر نات خان ہیں اور گجنوالہ سے تشریف لائے ہیں بہت خوبصورت لبو لہجے کے سنہ خان جناب حافظ احمد رضا جماعتی صاحب جی السلام علیکم جناب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ آپ کا بھی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدو کیا ہے ماشاءاللہ ناظرین یہ بلا شبہ ہماری پوری ٹیم جو اس وقت آپ کی نظروں سے غائب کام کر رہی ہے اور آپ کی سماتوں تک آپ کی بسارتوں تک پہنچا رہی ہے آقا کی نات اور حضور کا ذکر یہ سارے حباب لائے کے تحسین ہیں اللہ کریم ان کو عجر عطا فرمائے ناظرین نات خان اکثر اپنی ناتوں کے دوران مدینہ 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 طیبہ کا ذکر کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا جی کہ کسرت کے ساتھ آقا کے سنہ خان مدینہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں اور کیوں نہ ذکر کریں ناظرین جب اللہ کریم اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے قرآن کریم کے اندر اور لا اکسم بحاظ البلد وانتحلن بحاظ البلد پھر کیوں نہ نات خان مدینہ مدینہ کا تذکرہ کرے مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو یہ کیوں تم ادھر سے ادھر کر رہے ہو ذرا ان کا ذکر سنا کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ارے ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو اللہ کریم آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی یہ رمضان المبارک گزرا اور لوگ کسرت کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں آپ بھی مدینہ پاک جائیں اور آقا علیہ السلام کی جالیوں کے سامنے حضور کی مدہ سرائی کریں بھی اور سنیں بھی ناظرین بڑھتے ہیں اپنے محضرت مہمان کی طرف جناب محترم حافظ احمد رضا صاحب کلام سے آغاز کرتے ہیں کلام عطا فرمائی جس طرح بھی آپ نے مدینہ شریف کی بات کی ہے میرے ذیر میں کچھ اور تھا لیکن جو آپ نے خوبصورت مدینہ شریف کے حوالے سے گفتگو گی تو میں مدینہ شریف کے حوالے سے ہی حضرت علامہ مولانا ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت کلام ہے جی جی سبحان اللہ بات ہے یہ بڑے قرینے کی بات ہے یہ بڑے قرینے کی عرض و دل کو ہے مدینہ کی عرض و دل کو ہے مدینہ کی بات ہے یہ زکر جنت پجام گے باعز زکر جنت پجام گے باعز مدینہ کی بات کچھ اور رحمت مدینہ کی عرض و دل کو ہے مدینہ کی میری 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 آپ ہی کا خلام ہوں آقا آپ ہی کا 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 مدینہ کی عرض و دل کو ہے مدینہ کی 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 ان کا دل ہے وہ دل جہاں خوش تھے موت کو بھی طلب ہے جینے کی موت کو بھی طلب ہے جینے کی عرض دل کو ہے مدینے کی اللہ اکبر عرضو ہے عرضو دل کو ہے مدینے کی لوگو عرضو کرنا یہ حق ہے جائز ہے لیکن عرضو کرنی بھی ہے تو ٹھیک ہے دنیا داری کے اسباب کے حوالے سے عرضو کرنی چاہیے لیکن جو مقدس اور مقدم عرضو ہے وہ آقا کے شہر کو دیکھنے کی ہے اللہ کریم آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا کتنا عرصہ ہو گئے آقا کی نات سے جڑے ہوئے جی افضل شاید صاحب الحمدللہ بچپن سے ہی کیونکہ ہمارا گھرانہ الحمدللہ علامہ کا گھرانہ ہے اللہ حافظ تو بچپن سے ہی یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں شعبہ حفظ سے لے کہ جب ہم قیدہ پڑھتے تھے تو والدے گرامی رحمت اللہ علیہ تو نات کا سلسلہ بچپن سے ہی جاری رہا ہے آپ تو کاریہ قرآن بھی ہیں نا جی کیونکہ میں نے تو آپ کوئی قرآن کی بھی سنی ہوئی ہے بلکل الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ قرآن کے شعبے سے بھی ہمارا پورا ایک رشتہ ہے خاندانی طور پہ بھی اور والدے گرامی رحمت اللہ علیہ جب بھی ہمیں تلاوت کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ ساتھ میں نات پڑھو تو سب سے پہلے پہلے آزم چشتی علیہ رحمت کا کلام ابو کہتے پڑھیں پھر اس کے بعد آلہ حضرت علیہ رحمت کا کلام ہمیں گھر سے سختی کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ یہ کلام پہلے قرآنی تعلیمات کے حوالے سے آپ کے والدے گرامی کی بہت بڑی کنٹیبیوشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آپ کے شاگر الحمدللہ جی قریصہ آپ سے پھر کلام ہم لیتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظر جی ناظرین ایک مختصر سا وقفہ آپ کے خدمت میں ہم دوبارہ حضر ہوتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ نات زندگی ہے پروگرام آپ دیکھتے رہیں خیر مقدم ہیں ناظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا اب کیا سنا رہے ہیں جی خوبصورت کلام ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ جی پیش فرمائی ہے تیری نایات کڑے رات میرے گھر میں ہے تیری نایات کڑے رات میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم کرامی دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم کرامی آتا نہیں بھولے سب تیرا میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سب تیرا میرے گھر میں متتیس میرے دل میں ہے ارمان زیارت متتیس میرے دل میں ہے ارمان زیارت ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے دل میں انداز ارمان زیارت مرے دل میں ہے مرے دل کے تو کچھ اور ہی ہوں گے انداز ارمان زیارت مرے دل کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس رو جس رو سے قدم آ اے کا تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا مرے میرے گھر میں کیا کہنے سبحان اللہ پہلے ایک اطراف نظرین کہ ہے تیری انعیات کا ڈیرہ میرے گھر میں آقا کی رحمتوں نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کی رحمت سے ہم اگر جدا ہو جائیں تو تباہ ہو جائیں حضور کی رحمت نے ہمیں سنبھالا دیا ہوا ہے اور پھر اسی نات میں خوبصورت استغاثہ ہے حضور کی بارگاہ میں التجاہ ہے حضرت خالد محمود نقشبندی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ کلام ہے ماشاءاللہ آپ نے آج تک تو ہزاروں ناتیں پڑھی ماشاءاللہ سینئر نات خان ہے آپ کو یاد ہوگا پہلا کلام اپنے کس شاعر کا کون سا کلام پڑھاتا میں نے جب آپ کو بھی پہلے بتایا کہ والے صاحب کئی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا کہ کلام اعلیٰ حضرت پڑھنے پہلے اعلیٰ حضرت کیا کہنے کسیدہ بردہ شریف مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کی مجودگی میں بہت دفعہ تلاوت کے بعد کسیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے پھر ساتھ میں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی بہت دیر بلکہ ابھی بھی پہلے باقاعدہ نات کونسے سٹیج پر پڑھی کیونکہ ہم میرے والدے کرامی جو تھے مسجد میں شعبہ حفظ کی کلاس ہوتی تھی تو ہمیں ہر جمعے کے دن سلام پڑھنے کا موقع ملتا تھا جب علامہ صاحب نے خطاب کرنا تو خطاب سے پہلے بھی ابو کی طرف سے حکم ہوتا تھا بھئی تم نے ادھر ادھر ہم باگ جاتے تھے چھٹی جمعہ آقا کے ذکر سے جوڑ کے رکھا ہو جوڑ کے رکھا ہو جب خطاب ہوتا اس سے پہلے تم نے نات پڑھنے ہیں اس لئے ناظرین آپ کو یہ بات بتاتا چلو یہ سوال میں نے اس لئے کیا یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں سنیے بات کہ اپنے بچوں کو آقا کی مدھا سرائی پر لگا دیں حضور کی نات پر لگائیں آپ کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت ہو جائے گی ان کو شوق پیدا کر دیں آقا اسلام کی نات کا دیکھیں دنیا میں بھی نام ہوگا قبر میں بھی انشاءاللہ نور ہوگا اور روز معاشر بھی عزتیں ہوگی کلام اطاف فرمائیے کاری صاحب قبلہ کلام اعلیٰ حضرت کے بروشہ جلدی جلدی سے پیش کرتا ہوں سلے اعلیٰ نبی نام سلے اعلیٰ محمد سلے اعلیٰ شفیئے نام سلے اعلیٰ محمد محمد ارش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آس سسمان ہے جان مراد جان مراد اب کی در جان مراد اب کی در تھائے تیرا مکان سلے اعلیٰ نبی نام سلے اعلیٰ محمد محمد جاہاں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جاہاں ہے جان ہے وہ جہان سبحان اللہ درود و سلام اور پھر جو کلام کلاموں کا امام ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ کاری صاحب سلامت رہیں ایک اور کلامت آپ فرمائیں تاکہ یہ کیف ٹوٹنے نہ پائے سبحان اللہ آزم چشتی علیہ الرحمن کا خوبصورت سبحان اللہ مدین میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدین میں رہے یاد آتی ہے مجھے مہمان 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 گارسا انسان مدینے میں رہے اور ان کی شوقت غمیر کونے ان کی شوقت غمیر کونے بھلا دے گی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے کیا خوبصورت انداز ناظرین آقا کے ذکر کے ساتھ اور میری دعا ہے اللہ کریم ہماری سماتے جہاں پر دنیا داری کی باتیں سنتی ہیں حضور کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو جائے ہمارے قلوب و ذہان کی توجہات آقا کے ذکر کے ساتھ وابستہ رہیں جی محترم قاری صاحب کلام عطا فرمائیے خوبصورت کلام کے چاندہ شعر ماشاءاللہ دان کے عام ساتھی برشی رحمت اور قلب دان کے عام لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے موٹا میرے آقا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کا انہیں جانا انہیں مانا نہ نہ رکھا غیر اسے کا دل اللہ الہم دل میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے تھی پناہ آج مدد مدد ماد ان سے آج لے کی پناہ مدد ماد ان سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا نعمت بات تج سمت وزید وشان کے آن اللہ اکبر کیا خوبصورت کلام آپ نے پڑا اور ہمارے عقیدے کی ترجمانی آلہ حضرت نے فرمائی کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے سبحان اللہ سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ جب اللہ کریم نے کوئی خزانہ چھوڑا ہی نہیں ہے جو اپنے محبوب کو عطا نہ کر دیا ہو لوگو حضور سے مانگا کرو آقا کی رحمت کس لیے ہے ہم جو مشکلات کے اندر مسائب کے اندر گرفتار ہیں میرے آقا کی بارگاہ کا تصور کریں حضور کی رحمت کو پکاریں مشکلات اور مسائب ختم ہو جائیں گے کلام عطا فرمائیں کاری صاحب سلامت رہیں سیدہ کونین کی بارگاہ میں سلام اللہ منقبت ہے حضور سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلام اللہ علیہ وسلم السلام سیدہ سیدہ بنت رسول السلام رسول سیدہ رسول سیدہ رسول مجلس سیدہ رسول دخترِ خیر ورآؑ اَسَّلَامِ بَانُ مُشْكِلِ اُشْعَا اَسَّلَامِ مُسْتَفَانَ نُورِ اَسَّلَامِ مَادِرِ حسن و حسین اَسَّلَامِ مُسْتَفَانَ نُورِ خیرت خیر النساء عزم عید الحکم عین بے نوار اللہ اکبر اللہ اکبر حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں خوبصورت سلام پیش کر رہے تھے جناب محترم قاری حمد رضا جماعتی صاحب قاری صاحب آپ کا بارے دگر بہت شکریہ پروریم میں تشریف لانے کا ناظرین ہمارے پروریم نات زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں اور میں اسی کلام کی مناسبت کے ساتھ میرے ذہن میں آیا درود اہل بیت کے ساتھ کچھ اشار ہیں وہ میں سناتا ہوں آپ کو اور انشاءاللہ اگلے پروریم میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور یہ کلام سمات کریں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطم و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی و صحبی و بارک و سلم تیری رحمتوں کا دریاء سریاں چل رہا ہے مجھے بیک مل رہی ہے اے مجھے بیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے اے اللہ امہ صل على سیدنا ومولانا محمد یہ چاند اور ستارے یہ سلسلے جہاں تیرے قدموں کی بدولت تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے اے اللہ امہ صل على سیدنا و مولانا محمد و علی و سیدتنا فاطم و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و علی و صحبی و بارک و سلم و سیدنا محمد